سہر میں زبا تمہارے لیے بدر میں حجا تمہارے لیے ہمارے جہا تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زبان تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے القول البدیع میں بیان کردہ ایک بڑے ہی پیارے واقعے کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں القول البدیع صفحہ 135 پر ہے حضرت سیدنا سعید بن متعرف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک معمول بنایا ہوا تھا کہ روزانہ اتنی مقدار میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا حسب عادت میں روزانہ یہ معمول کرتا رہتا ایک دن اس بالا خانے میں جہاں میں درود پاک پڑھا کرتا تھا میری بیوی وہاں آ کر سو گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے میری بھی آنکھ لگ گئے ادھر آنکھ لگی ادھر قسمت جاگ اٹھی کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات پر میں روزانہ احتمام کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا وہ میرے اسی بالا خانہ میں جلوہ فرما ہے دروازے سے اندر تشریف لاتے ہیں سرکارِ عالی وکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں اور خوشی کے عالم میں میرے قریب تشریف لاکر مجھے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے امتی اے سعید جس موں سے مجھ پر درود پڑھتے ہو اپنا وہ موں میرے قریب کرو تاکہ میں تمہارے موں پر بوسا دوں کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی کہاں میں گناہگار کہاں سرکارِ عالی وکار لیکن چونکہ حکم تھا اس لیے میں نے برائے عدب تعمیر بجالاتے ہوئے اپنا رخصار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ زیابار کے قریب کیا رحمتِ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخصار پر بوسا دیا فرماتے ہیں میرے رخصار سے ایسی پیاری خوشبو آنے لگی کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اس خوشبو کی مہک سے میری سوئی وی بیوی بیدار ہو گئی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صرف بالا خانہ نہیں پورے کا پورا گھر معتر ہے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں یہاں تک کہ پورا ایک ہفتہ میرے گھر سے خوشبو آتی رہی کسی نے کہا رہا ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا ہم کو توفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبرکہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین عدب و شوق کے ساتھ روزہ نہ اپنا معمول بنائیے کہ اپنے کریم آقا صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی ذاتِ صفات پر درودِ پاک پڑتے رہا کریں گے آئیے سلسلے کی ابتداء میں کچھ اچھی چینیتیں بھی کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا چونکہ اس مبارک سلسلے میں کائنات کے آقا دو عالم کے مالک و مولا صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا ذکرِ خیر ہوتا رہے گا اس لیے نیت کی دیئے کہ جب جب اپنے کریم آقا صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا نامِ نامِ اسمِ گرامی آئے گا عدب و شوق کے ساتھ صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پورا درود پڑھنے کے سعادت حاصل کروں گا کیا ہی اچھا ہوگی یہ نیت بھی ہو جائے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ و بارک وسلم میرے پیارے اسلامِ بھائی اور مدنے چینل کے ناظرین نبی محترم شفیعِ امم تاجدارِ عرب و عجم صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے مکہِ مکرمہ میں جلوہ فرما ہو کر اپنی مبارک زندگی کا بیشتر وقت مکہِ مکرمہ میں گزارا ولادتگاہ مکہِ مکرمہ ہے ابتدائی چالیس سال کا عرصہ مکہِ مکرمہ میں آپ تشریف فرما رہے اعلانِ نبوت مکہِ مکرمہ میں ہوا اعلانِ نبوت کے بعد بھی ایک عرصہ ہمارے کریمہ کا صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مکہِ مکرمہ میں قیام فرما رہے جب یہاں سے حضورِ انور تاجدارِ بحر و بر مالکِ جنت و کاؤثر صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم سوئے مدینہ رما دوا ہوئے تو رستے میں کئی ایک موجزات کا ظہور ہوا جن میں سے ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی منفرد واقعہ پیش آیا امِ معبد کے ساتھ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضورِ انور صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ساتھ ساتھ ہیں ایک غیر معروف بستی کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی اس طرح کا نام ہی نہیں یثرب کوئی جان پہ چاند نہیں تھی اس بستی کی ہمارے آقا صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اس بستی کو پوری دنیا کا مرکز بنانے کے لیے مکہِ مکرمہ سے چل پڑے حضورِ انور صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم وہ یثرب جو بیماریوں کی آماج بگاہ تھی اس کو دارش شفا بنانے کے لیے مکہِ مکرمہ سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے ہیں حضورِ انور صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم منزلوں پر منزلیں تیہ کرتے 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 ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں بھوک حضرِ خدمت تھی سرکارِ دعالم صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی کھانا کھانے کی خواہش تھی حرطِ ابو بکر رضی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم یہ بھی سرکار کے ساتھ تھے ایک خیمہ نظر آیا جس خیمے کی طرف یہ دونوں حضرات تشریف فرما ہوئے یہ خیمہ ایک ایسی عورت کا ہے جس کو ام معبد کے نام سے جانا جاتا ہے نبی محترم صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں تشریف فرما ہوئے ام معبد سے کہا گیا کہ تمہارے پاس اگر کچھ دودھ یا گوشت ویرہ ہے تو ہم تم سے یہ قیمتاً خریدنا چاہتے تم ہم سے پیسے لے لو اور دودھ اور گوشت ویرہ اگر کھانے پینے کے کچھ چیز تمہارے پاس ہے تو یہ ہمیں دے دو ام معبد کہنے لگیں کہ میرے پاس اس وقت کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے اگر کھانے کے لیے کچھ میسر ہوتا تو میں بسد عدب و احترام میزبانی کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بغیر کسی قیمت کے آپ کو پیش کر دیتی کہ حد سالی کا دور دور ہے محتاجی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی لمبے چڑے اسباب نہیں ہے کوئی لمبا چڑا سلسلہ نہیں ہے بس کچھ فاقع ہو جاتا ہے کبھی کچھ کھانے کے لیے مل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے ایک کونے میں خیمے کے ایک گوشے میں ایک لاغر سی نحیف سی کمزور سی بکری کو دیکھا ارشاد فرمائے ام مابد یہ بکری کیسی ہے کہنے لگیں زوف اور کمزوری کی وجہ سے چلنے سے کاسر ہے اس لیے میرے شوہر بکیہ بکریوں کو رے کر چلانے کے لیے چلے گئے چونکہ یہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی اس لیے اس بکری کو یہیں چھوڑ دی ہے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ام مابد اگر تم مجھے اجازت دو میں اس بکری کا دودھ نکال لوں ام مابد کہنے لگیں اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے یہ تو اتنی نحیف لاغر اور کمزور سیئے کہ اس کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہیں ہے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام لیا اور اس نحیف لاغر کمزور دبلی پتلی کہ جس کی مالکن کہہ رہی ہے کہ اس کا دودھ کیا اترے گا سرکار تشریف فرما ہوئے دودھ نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ اتنا دودھ نکالا خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوشہ جانا فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دودھ پیا ام مابد کو دودھ دیا گیا جب یہ حضرات سیر ہو گئے تو اب اس کے بعد ام مابد سے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام مابد تمہارے گھر میں جتنے برطن ہیں نہ وہ سارے لیا برطن لا کر پیش کیے گئے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف فرما ہوئے دودھ نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ ام مابد کے خیمے میں جتنے بھی برطن تھے نہ وہ سارے کے سارے برطن دودھ سے بھر گئے ام مابد یہ سارا منظر دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی ہیں ماجرہ سمجھے نہیں آرہا یہ ہو کیا آرہا ہے کہ وہ بکری جو چلنے پر ہی قادر نہیں ہے وہ بکری جو لاغر کمزور نحیف بلکل وہ خیمے کے کنارے میں کھڑی ہے وہاں سے ادھر نہیں آ پا رہی اتنا دودھ اس نے کیسے دے دیا صحت مند بقری بھی اتنا دودھ تھوڑی دیتی ہے کہ خیمے کے سارے برطنی بھر جائیں بس حیرانی و پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر آگے تشریف فرما ہوئے شام کے وقت جب ام معبد کے خامت واپس آتے ہیں خیمے میں جدر نظر جاتی ہے دودھ دودھ ہے حیرانی کے عالم میں پوچھتے ہیں اے ام معبد ماجرہ کیا ہے یہ دودھ کی کوئی نہر نکل آئی ہے اتنا زیادہ دودھ کہاں سے آ گیا گھر میں تو کوئی شیردار یعنی دودھ دینے والا جانور تھا ہی نہیں ام معبد کہنے لگے نہیں دودھ کی نہر تو نہیں نکلی لیکن ایک ایسی بابرکت ہستی کا گزر یہاں سے ہوا کہ جن کے بارے میں میں تمہیں بتائی نہیں سکتی کہ وہ کتنے بابرکت تھے بس وہ یہاں سے گزرے میرے خیمے میں تشریف فرما ہوئے ان کی قدم یہاں لگے اس کی برکتوں کے تو نظارے میں دیکھتی رہ گئی اور اس قدر ان کے چیرے کی تابانیاں اس قدر ان کے چیرے کے جلوے اور کیا بتاؤں تمہیں کہ کیا کیا نظارے تھے جو آج میں نے دیکھے میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا یہ بکری جو چلنے پر قادر نہیں تھی اس نے اتنا سارا دودھ دیا ام مابد کے خامت بیٹھ گئے اور حیرانی کے عالم میں کہتے ہیں ام مابد تم مجھے ان کا کچھ حلیہ تو بیان کرو تا کہ میں جان سکوں کہ وہ کس طرح کہیں اب ام مابد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا جب یہ حلیہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کس پیارے انداز میں گفتگو ہو رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جو گفتگو ہے نا یہ کچھ لمحات کی صحبت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل رہی محبوب تشریف فرما ہوئے کچھ دیر قیام فرمایا ہوگا لیکن ام مابد نے اس مختصر سے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات میں کیا کیا جلوے دیکھے آئینی کی زبانی سنتے ہیں فقالت رأیت رجلاً ظاہر الوداءت حسن الخلق ملیح الوج میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کا حسن بالکل نمائی تھا جس کی ساخ جس کا حلیہ بڑا خوبصورت اور چیرہ بڑا ملیح یعنی بہت ہی نمکین و حسن والا تھا لَم تُعِبُهُ ثَجْلَةٌ وَلَمْ تَزَدْ بِهِ سَعْلَةٌ رنگت میں ایسی سفیدی نہیں تھی کہ جس کو دے کر گبراہت ہونے لگے یا ایسی سفیدی جو معیوب لگے اور رنگت میں نہ ہی اس طرح کیفیت تھی کہ جو بیزاری کا باعث بننے والی آنکھوں کو چُب جانے والا حسن نہیں تھا بلکہ ایسا پیارا حسن تھا کہ دیکھنے والا دیکھے اور دیکھتا ہی رہ جائے پھر کہتی ہیں وَلَمْ تَزَدْ بِهِ سَعْلَةٌ گردن اور ان کا مبارک سر یہ بھی اتنا پیارا تھا کہ کیا بتاؤں تمہیں قَسِيمٌ وَسِيمٌ بڑے خُبرو بڑے حسین و جمیل اور حد درجہ پیارے فِي عَيْنَيْهِ دَعْجٌ وَفِي أَشْفَارِهِ وَطْفٌ وَفِي سَوْتِهِ سَحْلٌ جب ان کی آنکھیں دیکھو نا تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا قدرتی طور پر ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے بڑی بڑی اور بڑی نفیس بڑی امدہ پلکیں تھی آواز ان کی بڑی گونجدار تھی احوالو اکحالو کالی کالی آنکھیں سرماگی آنکھیں ازجو اقرد ان کے دو مبارک عبرو یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے فِي عُنُكِهِ سَطْعُن جب ان کی گردن کی طرف نظر جاتی تھی کیا چمکدار گردن تھی یوں محسوس ہوتا جیسے چاندی کی سراحی چمکدار گردن وَفِي لِحْيَتِهِ كَتَابَ ان کی مبارک داڑی بڑی گھنی تھی اِذَا سَمَتْ فَعْلَيْهِ الْوَقَارِ وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَحَارِ جب وہ خاموش ہوتے تھے نا تو ایک بڑا پروکار محول ہوتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا کائنات کی ہر چیز پر خاموشی چھا گئی اور جب وہ گفتگو فرماتے ان کے چیرے کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ان کا چیرہ اور جیدہ باروں نہ کو جاتا اور باتیں پتا کس طرح کی تھی حلو والمنطق شیری گفتہ میٹھی میٹھی باتیں فَصُلٌ لَا نَزَارَ وَلَا حَزَارَ گفتگو بڑی واضح ہوا کرتی تھی ان کی گفتگو میں مجھے تو جتنی میں نے گفتگو سنی نہ کوئی بے فائدہ لفظ لگا نہ کوئی بےہودہ لفظ ان کی زبان پر آیا مطلب کی بات واضح گفتگو قَأَنَّ مَلْتِكَهُ خَزَارَاتُ نُظْمٍ يَتَحَدَّرْنَا ان کی گفتگو تو گویا یوں جیسے موتیوں کے ایک لڑی ہو جس سے موتی جھڑ رہے ہو کیا پیارے الفاظ تھے کیا حسین انتخاب تھا میں تو ان کی باتوں کی لذت ہی میں گم ہو کے رہ گئی اب ہن ناس وَأَجْمَلَهُمْ مِن بَعِيدٍ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے ہیں جب وہ دور سے آ رہے تھے ایسا روب تھا ایسی خوبصورتی تھی کہ اس روب اور خوبصورتی کا بیان میں الفاظ میں تمہارے سامنے کیا کرو وَأَحْلَهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ اور جب قریب آئے قریب آ کر تو سب سے زیادہ شیریں سب سے زیادہ حسین دکھائے دیئے رَبَعَتُمْ لَا تَشْنُوهُ عَيْنٌ مِنْ تُولٍ لَا تَكْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قَسْرٍ ان کا مبارک قد جو ہے نا وہ درمیانہ تھا بہت زیادہ لمبا نہیں تھا اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے اور چھوٹا بھی نہیں تھا کہ جس کو عام آدمی دیکھ کر حکیر جانے درمیانہ قد درمیانے سے کچھ ہونچا درمیانہ قد نہ بڑا نہ چھوٹا بڑا پیانا قد تھا غُسْنُن بَيْنَ غُسْنَيْن فَهُوَ أَنظَرُ الصَّلَاثَةِ مَنْظَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدًّا جس طرح وہ دو شاخوں کے درمیان میں سے ایک نئی شاخ نکلتی ہے نا اس کے حسن میں اور چار چاند لگاتی ہے سرسبزی اور شادابی میں وہ اپنی مثال آپ تھے بڑی قداور شخصیت لَهُوْ رُفَقَا يَحُفُّونَ بِهِ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے وَإِن قَالَ اِسْتَمِعُوا لِكَوْلِ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے بولتے وہ کوئی اور بات نہیں کرتا بس وہ آگے پیچھے فوراً جب وہ بولنا شروع کرتے چپ چاپ کان لگا کے انہی کی بات سنتے انہی کی طرف توجہ کرتے وَإِنْ عَمَارَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ عَمْرِ اور جب وہ ان کو کسی کام کے کرنے کا کہتے تو فوراً سے پہلے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی ان کے حکم پر میں عمل کروں اور جو یہ چاہتے ہیں جو یہ فرماتے ہیں فوراً ان کی خدمت میں لاکر پیش کر دوں محفودن محشودن تمہیں پتا ہے سب کے مخدوم تھے سب سے زیادہ محترم تھے لَا عَابِسٌ وَلَا مُفَنَّدٌ نہ وہ تر شروع تھے کہ ان کی باتوں میں تیزی ہو اور نہ ہی ان کے کسی فرمان کی مخالفت کی جاتے ہیں جو کہہ دیا نا سارے کے سارے غلامانہ انداز میں ان کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کے لیے چل پڑتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کرتے چلے جائیے امِ محبت کوئی لبہ عرصہ محبوب کی خدمت میں حاضر نہیں رہی لیکن دیکھا دیکھتی رہ گئی حسن کیسا پیارا ہے ادائیں کیسے دل ربع ہیں اور قد کاٹ کس طرح کی ہے گفتار کس طرح کی ہے کردار کس طرح کی ہے انداز کس طرح کی ہے بول چال کس طرح کی ہے غلاموں میں بیٹھنے کا انداز کی ہے غلاموں کے ان سے محبت کرنے کا انداز کی ہے یہ ساری چیزیں امِ معبد نوٹ کرتے چلے جا رہی ہیں اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہِ انور کی تابانیہ دیکھیں محبوب کی قلبی طہارت روحانی پاکزگی چہرہِ انور پر انوار و تجلیات کے پہرے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو ان کی زبان پر بے ساختہ آتا ہے وہ ہے وَدَّعُ الْجَبِينُ مُتَلَأْ لَأُمْ بِالنُورِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْبَارٍ وَلَسْتِعْلَا جبینِ سعادت چمک رہی ہے چہرہ نور سے دمک رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکات میں ذرہ برابر بھی کوئی غرور کا شائبہ تک نہیں ہوتا آجزی بھی ہے انکساری بھی ہے توازو بھی ہے خوبصورتی بھی ہے روب بھی ہے دب دبا بھی ہے حیبد بھی ہے کس چیز کا بیان کیا جائے کون سے ایسا وصف ہے جو خوبی ہو ان کی ذات میں نہ ہو بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ خوبی تو خوبی بنتی تب ہے جب اس کی نسبت اس محبوب کے ساتھ ہوتی ہے علیہ حضرت امام احل سنت کہتے ہیں عالم ہما صورت اگر جاں ہے تو تو ہے سب ذرے ہیں اگر مہرے درخشاں ہے تو تو ہے پروانہ کوئی شمہ کا بلبل کوئی گل کا اللہ ہے میرا شاہد میرا جانا ہے تو تو ہے طالب میں تیرا غیر سے ہرگز نہیں کچھ کام گر دین ہے تو تو ہے ایمان ہے تو تو ہے میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کس قدر حسین ہے کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تابانی ہے یہ انوار و تجلیات کے معاملات کس قدر زیادہ ہیں دیکھنے والا دیکھے دیکھتا رہ جائے سننے والا سنے سنتا رہ جائے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو جس نے بھی دیکھا یقین جانئے محبوب کے حسن کی تعریف کیے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکا سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ حاضرِ بارگاہ ہوتے ہیں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ محبوب کے بارے میں ذکر کیا حضرتِ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ترمزی شریف جل دو صفحہ ایک سو آٹھ آپ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی چودمی کا چاند آسمان پر پوری تابانیوں کے ساتھ چمک رہا تھا ادھر نبوت کا چاند بھی جلوہ فرمائے سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کا دھاری دھار حلہ زیب تن کیے بھی جلوہ فرمائے فرماتے ہیں میں نے دیکھنا شروع کیا کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی نبوت کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی ادھر نظر جاتی ہے کبھی ادھر نظر جاتی دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یہ نبوت کا چاند نتیجہ کیا نکلا کہتے ہیں فَإِذًا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرُ میں نے جب دیکھا چاند کو اور پھر نبوت کے چاند کو دیکھا تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا اے چودمی کے چاند تیری چاند نہیں اچھی نہیں جیسا حسن سرکار کہنا چاند میں بھی اتنی نورانیت کہاں ہوں گی یقین جانئے حضرت امام احلی سنت نے جو باز ذکر کی وہ بالکل حقیقت کے عین مطابق ہے پہلی رات کا چاند آتا ہے تو پہلی رات کا چاند آپ دیکھتے ہیں کہ اس انداز میں ہوتا ہے یہ اس انداز میں تو یہ جو پہلی رات کا چاند ہے گویا یہ چاند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کاسا لیے حاضر ہے پورا مہینہ چلنا ہے نا اب پورا مہینہ اپنے جروے دکھانے ہیں پورا مہینہ کرنے بکھیرنی ہے پورا مہینہ انوارو تجلیات سے دنیا کو منور کرنا ہے اپنے پاس کچھ ہوگا تو پھر آگے بڑھوں گا نا تو چاند یہ کاسا لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہے آپ کہتے ہیں بھیق لے سرکار سے لاجلد کاسا نور کا آخری تاریخیں آتی ہیں پھر پہلی رات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت امام حال سنت اس چاند کو کہتے ہیں بھیق لینے کے لیے آنا بھیق لے سرکار سے لاجلد کاسا نور کا کاسا پیالے کو کہتے ہیں وہ اپنا پیالہ لے کر آؤ محبوب کی بارگاہ میں وہ اپنا پیالہ لے کر آؤ محبوب سے نور کی خیرات لو اور پھر پورا مہینہ بانٹتے چلے جاؤ بھیق لے سرکار سے لاجلد کاسا نور کا ماہ نو تیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا اے نینے چاند آنا تیبہ میں محبوب کے قدموں میں آ جا اور یہاں سے نور کی خیرات لے کرنا پورا مہینہ اس کی کرنے بکھیرتا چلا جا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یقین جانئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو حسن و جمال عطا کیا نا اپنی مثال آپ ہیں کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے دوننے جائیں کہاں جلوائے ہر جائیے دوست آئیے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات بھی سنتے ہیں مشکا شریف صفحہ پانچ سو سترہ پر ذکر کیا گیا حیرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا ربیع بنت معوض سے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعریف تو میرے سامنے بیان کی یہ سرکار کیسے تھے انہیں حضرات کی کیسی پیاری ادائیں ہوا کرتی تھیں یعنی اگر کسی نے محبوب کے جلوے دیکھے اب یہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے آمد کا مقصد حاضری کا مقصد کیوں آئے سرکار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میرے آقا کیسے تھے آپ نے سرکار کی صحبت پائیے جی محبوب کا زمانہ پایا ہے آقا کی صحبت میں بیٹھے ہیں نا تو آپ نے اپنے آقا کو کیسا پایا مجھے بھی بتائیے دیکھنے والوں سے یوں اس انداز میں پوچھتے اور اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا انہیں حضرات کی ادائیں کتنی پیاری تھیں اب وہ ان کو کہتے تم نے سرکار کو نہیں دیکھا نا تو آونا ہم تمہیں بتاتے ہیں سرکار کیسے لیے دیکھنے والوں سے ذکر محبوب سنا کرتے اور جس نے نہیں دیکھا نا اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سیدنا عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے سیدنا ربیع بنت معوض سے پوچھا یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے انہوں نے جواب دیا کہنے لگے تمہیں کیا بتا ہوں محبوب کیسے تھے صرف اتنا کہتا ہوں اگر تُو دیکھ لیتا نا محبوب کے چہرے کو تجھے یوں لگتا گویا سورج تو چڑھتا ہی یہاں سے سورج تو تلوی یہاں سے ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انمر کی تابانیاں اس طرح کے تھیں حضرت امام حل سنت کہتے ہیں جن کے آگے چراغے کمر جھلما لائے ان عزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام ان کے خد کی سہولت پہ بے حد دروت خد کہتے ہیں رخصار کو سہولت نرمی پڑے پیارے رخصار تھے سرکار کے ان کے خد کی سہولت پہ بے حد دروت ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگ مگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام چاند سے مو پہ تابان درخشان دروت کیسا پیارا چہرہ سرکار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کیسا ہے چاند سے مو پہ تابان درخشان دروت نمک آگی سباحت پہ لاکھوں سلام میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے جلوے دیکھنے والے محبوب کے حسن و جمال کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں آئیے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں ترمزی جلدو صفحہ دو سو پانچ شیر خدا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم اپنے آقا کے محاسن بیان کرتے ہیں کس پیارے انداز میں ایک ہی جملے میں بات ختم کی نا کہتے ہیں مکنی مکامہ کہاں اتنی لمبی چوڑی بات لے کر چلے ایک جملے میں تمہارے سامنے بات رکھتے ہیں وہ ایک جملہ کیا ہے لم آرا قبلہو بلا بعدہو مثلا نہ ان سے پہلے کوئی جیسا دیکھا نہ ان کے بعد کوئی جیسا دیکھا پھر کہہ کیوں نہ دیں کہ سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و آلہ ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی حسن نے بھی حسن کہاں دیکھا ہوگا محبوب کی بارگاہ کے علاوہ کیا حسن و جمال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کے اس ارشاد کو یہی ترمزی جلدو صفحہ 205 پر ذکر کیا گیا آپ ارشاد فرماتے ہیں صرف میں نہیں کہتا کہ سرکار ایسے تھے بلکہ ہر وہ شخص جس نے سرکار کا چہرہ دیکھا جسے محبوب کی صحبت ملی جس نے وہ مبارک روخ کے جلوے دیکھے ہر وہ شخص کی زبان پر یہ جملہ آئے گا یکولو نا عیتوہو لم ارہ قبلہو ولا بعدہو مثلا فرماتے ہیں جو بھی اس چہرے کو دیکھے گا ان کے عصاف بیان کرنے والا ان کی تعریف بیان کرنے والا ان کا حلیہ بیان کرنے والا ان کے نقشوں نگار بیان کرنے والا ان کے چہرے انور کی تابانیاں بیان کرنے والا جو بھی ذکر کرے گا نا اس کی زبان پر یہی آئے گا کہ نہ ان سے پہلے کوئن جیسا دیکھا نہ ان کے بعد کوئن جیسا دیکھا اللہ حضرت امام احل سنت آپ کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے انہیں جتنے بھی چمک والے ہوتے ہیں نا وہ اچھے اچھوں میں بیٹھتے ہیں نا تو چمکتے نظر آتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اللہ تعالیٰ جلالہ نے ہمارے آقا کو کیسی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں کیوں حسن و جمال عطا کیا آئیے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو نات کہنے کی وجہ سے محبوب کے عصاب بیان کرنے کی وجہ سے سرکار کی تعریف بیان کرنے کی وجہ سے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی دعا بھی کتنی پیاری بخاری شریف کے یہ کلمات ہیں اللہم ایدہو بروح القدس میرے مولا میرے حسن کی جبریل کے ذریعے مدد فرما کیسی پیاری دعا ہے جبریل کے ذریعے میرے حسن کی مدد فرما یہی سیدنا حسن ابن ثابت سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ کیسے پیارے انداز میں کرتے ہیں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِلْكَ لَمْتَرَكَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْتَ لِذِنْ نِسَا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین آپ جیسا خوبصورت چہرے والا میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْتَ لِذِنْ نِسَا میری آنکھ کیسے دیکھتی یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ذرہ برابر کسی بھی جگہ کوئی نقص آپ کی ذات اگرامی میں موجود نہیں آپ کو تو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں اس ذات اگرامی کو دیکھئے دیکھتے چلے جائیے ایسا حسن اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمایا کہ نقص کا برائی کا کمی کا کجی کا تصور تک اس ذات میں نہیں کیا جا سکتا نا یہی پھول خار سے دور ہے آپ خوبصورت سے خوبصورت عظیم سے عظیم تر پھول لے آئیے گلاب کو پھولوں میں بادشاہ کہا جاتا ہے ادھر پھول ادھر ساتھ ہی کانتا کیسے پیارے پھول ہیں ہمارے آقا کانٹے کا تصور ہی نہیں ہے اور ایسی پیاری شمہ جس کا دھوا ہی نہیں ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکات صفحہ پانسو اٹھارہ آپ فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگو میں نے کائنات میں اس محبوب سے بڑھ کر حسین کوئی چیز نہیں دیکھے كَأَنَّ شَمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ تمہیں بتاتا چلوں جب میں محبوب کے چیرے کو دیکھا کرتا تھا نا مجھے تو یوں لگتا تھا گویا سورج سرکار کے چیرے پہ چمکتا ہے جنابی عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں اِذَا تَقَلَّمَ آپ فرماتے ہیں اِذَا تَقَلَّمَ رُعِيَّا کَنْ نُورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَایَا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلام فرمایا کرتے تھے گفتگو فرماتے دارمی جلدول صفحات تین تیس پر یہ کلمات ذکر کیے گئے جب محبوب کلام فرمایا کرتے تھے نا گفتگو فرمایا کرتے تھے تو یوں لگتا تھا گویا سرکار کے مبارک دانتوں سے نور جاری ہو رہا ہے مبارک دندان مبارکہ سے نور نکل رہا ہے اللہ ری تیرے جسمِ منور کی تابشیں اے جانِ جان میں جانِ تجلہ کہوں تجھے اللہ تعالی نے کیا خوبیاں عطا فرمائی ہمارے محبوب کو کس قدر اللہ تعالی جل جلالہ نے نوازا اور کیسے پیارے انداز میں محبوب کلام کرتے یوں محسوس ہوتا ہے گویا محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ سے نور نکل رہا ہے اور بخاری جلدیکھ صفحہ پانسو دو سیدنا قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے نا استنارہ وجہہ حتی کانا وجہہ کتعت کامارن وکنان عرقو ذالک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا حضور ہماری ادا کیسے لگی حضور ہماری ادا کیسی لگی ہم نے یہ کام کیا سرکار آپ خوش ہوئے کے نہیں ہوئے کبھی بھی سوال نہیں کرنا پڑتا تھا آپ فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے سرکار کے چہرہ انور سے نور کی کرنے نے کر رہی ہوتی تھی یوں لگتا تھا گویا یہ چاند کا ٹکڑا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی یہ قفیت دیکھ کر ہمیں پتا چل جاتا تھا سرکار کو یہ عمل اچھا لگا محبوب کو یہ ادا پیاری لگی ہمیں اس انداز میں پتا چل جایا کرتا تھا کس نے بڑے پیارے انداز میں بازی کر کی کہتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نُورٍ قَذُو شُدُ نُورُحَا پیدَا زمین اَذُ حُبِّ اُو سَاقٍ فَلَقْدَرُ عِشْكِ اُو شَیدَا اللہ تعالی جلل دلالہ ہوں کی رحمتیں نازلوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر کہ یہ کائنات میں جتنا بھی نور ہے نا اور جس قدر چمک ہے یہ ساری کی ساری چمک یہ صدقہ ہے اس نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمین اَذُ حُبِّ اُو سَاقٍ زمین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے نا زمین بلکل ساکن بلکل سامت کھڑی ہے کیوں محبوب کی محبت میں محبوب کے پیار میں محبوب کی چاہت میں اس لیے کہ ہمارے آقا اسی زمین میں آرام فرمائے زمین ان کی محبت میں ساکن کھڑی ہے ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کرتی اور آسمان بھی اپنی جگہ پہ ہے چہرہ انور کے جلوے دیکھنے کے لیے بیتاب اپنی جگہ پہ وہ بھی موجود ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے شفا شریف جلد ایک صفحہ انتالیز سے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور نظارہ دیکھنے کے لیے چلیں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری ادا بڑا پیارا موجزہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے کئی طرح باتیں ہو رہی ہیں نا ایک تو یہ تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بات اچھی لگی کیفیت کیا ہوتی تھی محبوب کلام کرتے کیفیت کیا ہوتی تھی اور اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہت کا بیان آنے لگا یہاں بھی ایک بڑا پیارا نظارہ آپ کے سامنے آئے گا جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے نور کے جلوے بکھرتے یہاں تک کہ اطراف کے درو دیوار منور ہو جائے کرتے تھے محبوب کی مسکراہت کی وجہ سے اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے دنیا میں بھی ہمیں دکھائے آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے کہ یہ جلوے ہم دیکھتے رہے یقین جانئے عاشق ساتھیک نے جو بات کی اتنا بالکل سچی بات ہے بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں یقین جانئے یہ آقا یقین جانئے یہ آنکھیں اس آقا کے چہرہ انور کے جلووں سے منور ہوں تو کرم بالا کرم ہو جائے آئیے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے والوں نے کس پیارے انداز میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرہ اس کا بیان کیا یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاجدارِ گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ آپ کہتے ہیں مکچند بدر شاعشانی متھے چمک دی لات نورانی نہیں چہرہ انور کو دیکھو چاند کا ٹکڑا نظر آتا ہے کیسا پیارا چہرہ یہ بھی صرف جو انداز ذکر کیا جاتا ہے جس طرح بھی کئی روایات بھی آپ نے سنی بعض میں نے ذکر کیا کہ جنا وہ چاند کے چہرے کی طرح لگتا تھا بعض نے ذکر کیا کہ جناب وہ سورج چمکتا والنظر آتا تھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے وگر نہ اس آقا کے چہرہ انور کے جلوے ان کے جمال جہاں آرہا کو لفظوں میں بیان کرنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یقین جانئے سورج کو چمک ملی تو اس بارگاہ کا صدقہ ہے چاند کو تبانیاں ملی تو اسی بارگاہ کا صدقہ ہے یہ تارے چمک رہے ہیں یہ بھی اسی بارگاہ کا صدقہ ہے بلکل حقیقت ہے انہو اصل نور کل شی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہرج نور کی اصال ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی سے کائنات منور ہے آپ کہتے ہیں مکھ چند و در شعشانی متھ چمک دی لات نورانی پیشانی مبارکہ پر بھی ایک عجیب قسم کا نور کالی ظلفت اکھ مستانی مخمور اکیہ مدبریاں محبوب کی مبارک ظلفیں کالی آنکھیں سرمگی اور پھر کہتے ہیں اس سورت نو میں جان آکھا جان آکھا جان جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان نہ سب بڑھیا نہیں یہ جو سورت ہے نا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے کریم آکھا کی یہ سورت یہ سورت دیکھتا ہوں نا اس کا ذکر تمہارے سامنے کرنا چاہوں تو اس سے بڑھ کر میں اور کیا ذکر کروں یہ میری جان ہے بلکہ اپنی جان کیا کہوں یہ تو جہان کی جان ہے اور اگر سچی بات تمہارے سامنے کرو نا جان کہا مزہ نہیں آیا پورے جہان کی جان کہا پھر بھی مزہ نہیں آیا کہتے ہیں سچ بات بیان کرو نا تو سچ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی شان ہے جس شان تو شان نہ سب بڑھیا اسی شان سے اللہ تعالی جل جلالہ نے سب کو شان و شوکت عطا فرمائیں اور پھر ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں ایک عرضو کا اظہار کرتے ہیں چہرہ دیکھ لیا جلوے دیکھ لیا محبوب کا دیدار کر لیا آنکھوں کی ٹھنڈا کا سامان کیا قلب کی تسکین کا سامان کیا لیکن ایک تمنا اب بھی ہے ایک عرضو اور جستجو اور جذبہ اور سوچ اب بھی ہے وہ کیا ہے اے ہو سورت شالہ پیش نظر روے وقتے نزاتے روزے حشر وچ قبرتے پلتی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھیسن تد کھرییاں کہتے ہیں بس ایک تمنا ہے محبوب کا جلوہ میرے پیش نظر رہے سرکار کا دیدار ہوتا رہے کب کب کس کس موقع پر جب نزا کا وقت آئے روح تن سے جدا ہونے لگے محبوب کا جلوہ ساملے ہو سرکار کا دیدار کرتا رہوں اور محبوب کے جلوے دیکھتے 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 میری روح نکل جائے نزعہ میں گر روح محمد پر نظر ہو ہر بوت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے کیسے پیارے پیارے انداز ہیں ناشکان رسول کے کیسی پیاری پیاری سوچ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مزترب موت کے انتظار میں میری تو روح بے کر آ رہا ہے پتہ نہیں کب موت آئے گی پتہ نہیں کب جان نکلے گی روح نہ کیوں ہو مزترب موت کے انتظار میں سنتا ہو مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں محبوب کی جلوہ گری ہوگی نا قبر میں دیدار ہوگا محبوب کا دیدار ہوگا کبر میں دیدار ہونا تو یقین نہیں ہے نا جب توجہ اس طرف جاتی ہیں نا جی چاہتا ہے موت آ جائے یقین جانئے موت سے ڈرنے والے بھی موجود ہیں موت سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں موت مٹانے کے لیے نہیں آتی موت یہ تو محبوب کے قدموں میں لے جانے کے لیے آتی موت قصہ تمام کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ موت تو غلام کو اپنے آقا سے ملانے کے لیے آتی الموت تحفت المومن موت مومن کے لئے تحفہ ہے اور عاشقوں کی تمنا اے ہو سورت شاء لا پیش نظر روے وقت نزات روز حشر جب جان نکلنے لگے یہی چیرہ نگاہوں کے سامنے ہو حشر کا دن آئے یہی چیرہ نگاہوں کے سامنے ہو جب قبر میں پہنچے نہ یہی جلوے نگاہوں کے سامنے ہو اور قبر میں تو یہاں تک بازی کر کی گئے مرنہ ابو نور محمد بشیر کو اٹلوی آپ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روبا کے واسطے کیا انداز محبت ہے قبر میں بھی ان کا جلوہ سامنے ہو جب پل سرات سے گزرنے لگے نا وَإِمِّلْكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَ ہر ایک کو گزرنا پڑے گا نا بار سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز جب یہاں سے گزرنے لگے نا محبوب کا چہرہ انور سامنے ہو دیدار کرتے چلے جائیں بجلی کی تیزی کے ساتھ نکل جائیں اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ مَا أَجْمَلَاكَا مَا أَحْسَنَاكَا مَا أَكْمَلَاكَا اللہ کی شان اللہ کی پاکی اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح کیا حسن و جمال کیا اوجو کمال کیا جود و نوال کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنہ گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں حضور کہاں میں کہاں آپ کی ذاتِ گرامی میں اس قابل کہاں کہ آپ کی تعریف کروں میں اس قابل کہاں کہ آپ کی حسن و جمال کا تذکرہ کروں حضور میں تو کچھ بھی نہیں اور اعلیٰ حضرت امام احلِ سنلت کی اس بات پر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے کہاں در در پہ مارے مارے پھر ہو گئے نا در در کی در در سننے کی بجائے آئیے رہے اسی در پہ پڑے رہیے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے ہی باقی ہی اللہ کا صفاتی نام باقی ہمیشہ رہنے والا یہ بھی اللہ تعالی جلی جلالہ کا صفاتی نام ہی باقی جس کی کرتا ہے ثناء مرتے دم تک اس کی مدحد کیجئے آئیے اللہ تعالیٰ توفیقِ عمل نصیب فرمائے سوری زندگی اپنے کریم آقا کا تذکرہ کرتے ہوئے گزاریں محبوب کا ذکر خیر سننے سنانے میں اپنا وقت گزاریں اللہ کرے کہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں مدنی چینل کے بڑے پیارے پیارے سلسلے آتے ہیں ان کو دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کریں اللہ تعالی توفیقِ عمل نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 تمہارے لئے بدر میں جا تمہارے لئے ہمارے جگہ تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے